السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں لے کر رہی ہوں ہیلتھی اور ہیپی ناشتہ بہت آسان طریقے سے بننے والا ایک کٹوری میں نے سوجی کا استعمال کیا ہے سوجی موٹی یا باری کوئی سی بھی ہو سب چلے گی آدھی کٹوری میں نے اس میں دہی لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہ جیسے مکس ہوں گے اور دہی میں اتنا پانی نہیں ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو آدھا ہی کٹوری ہے ہمارا اس کے اندر پانی جائے گا تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے ہمیں بیٹر کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا اور بس سوجی پھول جائے ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے تو یہ ہم نے ایک کٹوری میں آدھا کٹوری ہم نے پانی شامل کر دیا اب ہم اسے دس منٹ کی نیے رکھ دیں گے جب تک ہماری سوجی اچھے سے پھول جائے گی چلیں تو ادھر دس منٹ ہو چکے ہیں اور سوجی پھول گئی ہے ادھر میں نے مکسی جار لیا ہے اور جو ہم نے بیٹر بنا کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے مکسی جار میں اور اس کا ایک بہت ہی سمودھ سا بیٹر بنا کے تیار کر لیں گے تو آدھا کٹوری پانی میں نے جب لیا تھا اور آدھا کٹوری پانی میں نے اب لیا ہے اور اس کو میں نے گھول لیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے اور ہم نے اس کو ایک باور میں نکال لیا ہے اور اچھے سے یہ بہت ہی سمودھ سا بیٹر بن کے تیار ہوا ہے نہ ہی پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہے تو اس کے اندر نمک ڈالیں گے اپنے ٹیس کے مطابق اور دو چھٹکی سوڈا ڈالیں گے اس کے اندر اور ان دونوں چیزوں کو ڈال کے ہم گھول دیں گے سوڈے سے کیا ہوگا کہ جو ہم بنا رہے ہیں ناشتہ بہت زیادہ ملائم اور سوفٹ بنے گا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے گھول دیا ہے ادھر ہم نے دو کیوب لیئے چیز والی تو ہم ان کو گس لیں گے اس طریقے سے گستے ہوئے دونوں کیپو کو ہم نے اچھے سے گس لیا ہے اور اس کو بھی ہم سائٹ میں رکھ دیں گے تو بہت ہی آسانی طریقے سے اور بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ادھر ہم نے بول لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کٹوری آلو ڈالا ہے اور ایک ہی کٹوری ہم نے پنیر کا شامل کیا ہے اور آلو ہمارے اوبالے ہوئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں سو رہے ہیں چلیں تو اس میں آدھی کٹوری ہم پیار ڈالیں گے باریک چوپ کی ہوئی اور ایک چمچ اس میں شملا مرچ ڈالیں گے چوپ کی ہوئی ایک ہی چمچ ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے چوپ کی ہوئے ایک چمچ ہم نے ہری میرچ لیئے تھوڑا سا تیکھا بنانے کے لیے ایک چمچ ہرہ ضنیا کے یہ بھی شامل کر دیں گے اس میں اور ایک چمچ ہم امیاؤنی لیں گے اور ایک ہی چمچ ہم اس کے اندر ٹیماتر سوس اور ایک تھوڑی سی ہم تیکھا بنانے کے لیے اس میں لال میرچ لیں گے کٹی ہوئی اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر بھنا کٹہ زیرہ تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر کالی میرچ کا برڈر اور یہ چانٹ مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر نمک جائے گا ٹیس کے مطابق اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ہم نے جو آلو اور اس کے اندر پنیر ڈالا ہے ان سب پر مسالہ لگ جائے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو اس طریقے سے آپ ملا کے رکھ لیں اور بھی سبجیاں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ سبجیاں بھی اس میں استعمال کر سکتی ہیں تاکہ بچے بہت شوق سکھائیں تو چلیں اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے ادھر ہم نے فین لیا ہے اور پین لینے کے بعد میں اس میں ہم نے ایک چمچ تیر ڈالا ہے اور تیر ڈالنے کے بعد میں ہم نے جو بیٹر بنا کے رکھا ہے وہ کپ کے انداز سے ڈالیں گے ایک کپ ہم نے ڈال دیا ہے چاروں طرف پھیلا دیا ہے اور جو ہم نے مکچر بنا کے رکھا تھا اس کو بھی اس ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے پھیلائیں گے چاروں طرف یہ اچھے سے لگ جائے اور بچے بہت ہی زیادے پسند اور شوق سے کھائیں پسند بھی کریں گے اور شوق سے بھی کھائیں گے اس طریقے سے چاروں طرف لگاتے ہوئے میں نے ایک منٹ کے لینے ڈھک دیا ہے جیسے ہی یہ سیٹ ہوگا اب اس کے اوپر میں چیز ڈال دوں گے چیز ہماری جب تک میلٹ ہوگی ہم جب تک اس کو اچھے سے پکائیں گے یہ نیچے سے پک بھی جائے گا اور اوپر سے بھی پک جائے گا ہمیں ایک ہی سائٹ سے پکانا ہے تو چیز ہماری میلٹ ہونے تک ہم اس سے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے نیچے سے بھی پک گیا ہے اور اوپر سے ہماری یہ جیس چیز ہے یہ بھی میلٹ ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے باری باری ہمیں جتنے بنانے ہیں ناشتے میں اتنے ہی ہم بنا کے تیار کر لیں گے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دوایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے چلیں تو دو پیس ہم نے تلہ اوپر رکھ دی ہیں اور ایک پیس ہم نے اس کا پلٹ کے رکھ دیا ہے اس طریقے سے اس کو دواتے ہوئے پریس کرتے ہوئے اس کے اوپر اور اب ہم اس کو کاٹیں گے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی جس طریقے سے آپ کو پسند ہو آپ اس طریقے سے کار سکتے ہیں ناشتے میں بچوں کو دے سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلتھی اور ہیپی ناشتہ میں آپ سب کے نیے لے کر آئیں آپ جب دیکھیں گے ایک بار تو انشاءاللہ بار بار بنائیں گے اور اس کو بنانا ضرور آپ چاہیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہیلتھی ہے اور بچے بھی اور بڑے بھی بہت زیادہ پسند کریں گے اس کو کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار تھا آپ سبجییں اس میں بڑھا سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزید کا یہ بن کے تیار ہوا تھا اور کھانے میں بھی بہت مزیدار تھا تو اس طریقے سے میں نے جو بنایا ہے آپ بھی بنایا ہے ایسی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آوں گے میں اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو چلیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک یہ نہیں ہے اللہ حافظ